السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں اس کے لئے میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی ٹھیک ہے اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور اس کی بھی میڈیسن آپ سے شیئر کروں گا تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک کیپسول ابھی نکلا ہے ٹھیک ہے ویسے تو کیپسول یہ بہت پرانا ہے ٹھیک ہے مگر ابھی یہ آیا ہے سیفی زائم اس کا فارمولا ہے سی ووش کے نام سے آ رہا ہے یہ دیکھ لیں آپ سی ووش کے نام سے آ رہا ہے سیفی زائم اس کا فارمولا ہے ٹھیک ہے اگر ناک کے اندر کان کے اندر ہلک کے اندر سے اگر پانی آتا ہو یا آنک سے پانی بہ رہا ہو ناک سے پانی بہ رہا ہو یا میدے کے اندر آپ کے زخم ہو یا مسانے کے اندر آپ کے زخم ہو پشاپ میں جلن ہو تو یہ ایک کیپسول یہ فورٹی فور ہنڈرڈ اینجی کا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ایک کیپسول صبح ناشتے کے ٹائم ایک کیپسول لے لیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا اور کافی فرینڈز ایسے ہوتے ہیں جو صرف یہ کیپسول لیتے ہیں کیپسول زیادہ مقدار میں لینے سے یہ آپ کو خودی نقصان دے گا کیونکہ جتنی مقدار ہم جسم میں بڑھاتے ہیں کسی بھی چیز کی کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ اپنا ایک اندر جا کے جسم کے نظام میں کام کرے گا تو اتنا ہی وہ نقصان بھی کرے گا ٹھیک ہے تو میری سب فرینڈز سے ریکویسٹ ہے کہ اگر جن کے گھر کے بیچ میں مائیں بہنیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سردیوں کے موسم کے اندر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ گلے کی خراش ہونا ٹھیک ہے گردوں میں پین ہو جاتا ہے جس کی ویسے برم ہو جاتی ہے سوزش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مسانے کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ کیپسول بہت زیادہ مفید ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور برائے مہربانی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی جو بھی ہماری ویڈیو ہوگی ٹھیک ہے جب آپ ہمارے اس چینل کو سسکرائب کریں گے وہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو موصول ہوگی شکریہ السلام علیکم شکریہ شکریہ شکریہ